کیا آپ جانتے ہیں کہ منور رانہ دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے شاعروں میں سے ہیں؟ منور رانہ یعنی ایک ایسا شاعر جس نے اپنی شاعری میں ماں کو وہ عزت و مقام دیا کہ جس کی مثال اردو عدب کی تاریخ میں نہیں ملتی آج گوگل پر ماں سے سممدد کوئی کچھ بھی سرچ کرے تو ریزلٹ میں جس پہلے شخص کا نام آتا ہے اسے دنیا منور رانہ کے نام سے جانتی ہے یہ وہ شاعر تھا کہ جس کے ڈر سے عیوان لرستے تھے ستہ خوف خاتی تھی سرکاروں کے بدلنے سے لوگوں کی زبانیں بدلتی ہوں گی لیکن منور وہ شخص تھا کہ جس کے لہجے میں جرہ برابر بھی فرق نہیں آیا دوہزار پندرہ میں جب دیش میں چاروں طرف مسلمانوں کی ماب لنچنگ ہونے لگی تو منور رانہ نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیے اور اپنا ساہی تکہیڈ میں آوار لوٹا دیا 26 نومبر 1952 کو اتر پردیش کی رائے بریلی جلے میں پیدا ہونے والے منور رانہ آج بھلے ہی اردو عدب کا سب سے نایاب چہرہ بن چکے ہوں لیکن منور کی زندگی ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی وہ جب پیدا ہوئے تو ملک دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا چاروں طرف افرات افریق کا ماحول تھا زیادہ تر رشتے دار پاکستان جا چکے تھے لیکن ایسے حالات میں بھی ان کے پتا کی ملک سے محبت دیکھتے ہی بنتی تھی لیکن وہ ایک شخص جو مرتے دم تک بھارت کی مٹی سے لپٹا رہا وہ تھا منور رانہ منور رانہ کو بھارت کے ویبھاجن کا ہمیشہ سے دکھ رہا انہیں اس بٹوارے نے اتنی چونٹ پہنچائی کہ انہوں نے اس پر ایک کتاب مہاجر نامہ لگ ڈالی جسے آج کئی آوار سے سممانت کیا جا چکا ہے اس کتاب میں پانچ سو سے ادھی کشار ہیں جن میں ویبھاجن کی تراستی اور بھارت سے پاکستان گئے لوگوں کا درد بیان کیا گیا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ منور رانہ کا اصلی نام سید منور علی تھا انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ انٹر کالیج رائبریلی سے حاصل کی اور پھر لکنو چلے گئے یہ لکنو ہی تھا جس نے ان کے اندر شہر و شائری اور عدب کی روح فوقی اور منور کو وہ بنایا جو وہ آج ہیں منور رانہ کے پتا سید انور علی ایک ٹرک ڈرائیور تھے انیس سو چو سٹھ میں جب انہوں نے کولکاتا میں ٹرانسپورٹ کا کام کرنا شروع کیا تو منور رانہ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے کولکاتا چلے گئے اور ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی کولکاتا میں بیتا یہی پر رہتے ہوئے انہوں نے مشاعروں میں حصہ لینے کی شروعات کی اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ ہندوستان کے نامور شہرہ میں شامل ہو گئے منور رانہ نے اپنی شیر و شائری میں اس بھاشا کا استعمال کیا جو بڑی ہی آسان اور عام فہم تھی انہوں نے ویبھن وشیوں اور ویبھن مددوں پر شائری کی لیکن انہیں جس نے سب سے زیادہ مقبولیت سے نوازا وہ تھے ماں پر لکھے گئے ان کے اشار جب انہوں نے پہلی بار منچ پر کھڑے ہو کر پڑھا کہ میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آسوں مقدتوں ماں نے نہیں دھویا دھو پٹا اپنا تو پورا مجمع تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ سے گونستا رہا اور پھر ماں پر کی گئی شائری نے منور رانہ کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا آج شوشل میڈیا پر لاکھوں کروڑوں لوگ ہر دن ان کی ماں پر لکھی گئی شائری شیئر کرتے رہتے ہیں اور منور رانہ کے شیر انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے کیورڈ میں شامل ہو چکی ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی کمائی ہے اردو عدب کی انہوں نے جس انداز میں خدمت کی ہے اسے رہتی انسانیت تک یاد رکھا جائے گا منور رانہ آدھنک یوک کے سب سے بڑے شائر تھے وہ جب تھرائی ہوئی آواز میں پڑتے کی چلتی فرتی ہوئی آنکھوں سے ازاں دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے تو محفیلوں میں سسکیاں بن جاتی بہت کم لوگ جانتے ہیں کی منور رانہ کی آج بھارت کے ویبن حصوں میں کئی ٹرانسپورٹ اور بزنس سنٹر چلتے ہیں ان کا ٹرانسپورٹ بنگال کے سب سے بڑے ٹرانسپورٹر میں سے ایک ہے جس کے پاس بڑی تعداد میں گاڑیاں اور ٹرک موجود ہیں انہیں لوگ سیوہ کے لیے ٹرانسپورٹ آتھارٹی دوارہ کئی آواز سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے منور رانہ ایک بہترین پترکار بھی تھے انہوں نے لقنو کے اخبار روجنامہ مسلم دنیا میں کئی سالوں تک اپنی سوائیں دی انہوں نے کئی سالوں تک امرو جالہ اخبار کے ساتھ مل کر کام کیا ان کی قربانیوں اور اردو عدب میں ان کے یوگدان کو دہتے ہوئے اتر پردیس سرکار نے انہیں اردو اکیڈمی کا دھکش بھی نیوبت کیا وہ کئی سالوں تک ولی آسی اکیڈمی کے چیرمین بھی رہے منور رانہ نے کئی سالوں تک پششن بنگال اردو اکیڈمی میں اپنی سوائیں دی منور رانہ کو اردو عدب میں یوگدان دینے کے لیے سیکلو آوارڈ سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے بھارت سرکار نے دو ہزار چودہ میں انہیں سب سے بڑے ساہتی کا آوارڈ ساہت اکیڈمی آوارڈ سے بھی سمانت کیا جسے دو ہزار پندرہ میں انہوں نے مسلمانوں کی موب لینچنگ اور سرکار کی مسلم ویروہ دی نیتیوں کی وجہ سے واپس لوٹا دیا ان کے اس قدم سے مانو پورے بھارت میں کوہرام مج گیا تھا منور رانہ زندگی کے آخری لمحے تک اپنی شائری کے ذریعے لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے رہے لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ انسان جس نے اپنی پوری زندگی دیش کا گھڑگان کرنے میں گزار دی جس نے پاکستان کے وجود کو نکار دیا جس نے لکھا کہ بٹوارے کے کھیل میں پاکستان جیت گیا لیکن مسلمان ہار گئے آج اسی کی موت کی خبر پر لوگ ہستے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بہت سے پیج موجود ہیں جہاں پر منور رانہ کی موت کا جشن منایا جا رہا ہے اور یہی بدلتے ہوئے بھارت کی نئی تصویر ہے لیکن ہسنے والے لوگ کون ہیں انہیں آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے ویسے اس بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں مسلمان بھانیوں سے بھی لگو دارش ہے کہ آپ بلخصوص کر کے فلسطین کی حکمیں ضرور دعا کریں اللہ تعالیٰ فلسطین کے مجلوموں پر اپنا رحم فرمائے کرم فرمائے رب تعالیٰ فلسطین میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ حمد اور طاقتہ فرمائے اور جو اس حادثے میں شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بڑوں کو جوانوں کو تمام ہی مرحومین کو غنی کے رحمت فرمائے میرے پیارے از دوستو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں مجلوم کے حق میں دعا ضرور کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے برانیوں سے بری باتوں سے بچنے کی رب تعفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجلانا و اجماع سے ادا کرنے کی رب تعفیق عطا فرمائے میرے پیارے از دوستو آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اپنا اور اپنے پریبار کا خیال لکھیں اللہ حافظ